اسلام علیکم حج نمرا ٹی وی میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی خبر لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے مال سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں وزارت مذہبی امور پاکستان کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے جو کہ آج آپ کو اس ویڈیو میں میں ثبوت کے ساتھ دکھاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ خبر ہے جو کہ آج اس ویڈیو میں آپ سب جان لیں گے چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہو انڈیا میں ہو یا دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود مسلمان آج کی اس خبر کو بالکل آوائیڈ نہ کریں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور تمام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ لوگ کسی دھوکے میں کسی فراڈ میں نہ آئیں اور کسی سے بھی دھوکہ نہ کھائیں اور اپنے مال کو سنبھال کر رکھیں اپنے پیسے کی حفاظت کریں کیونکہ یہ بہت ہو رہا ہے اور خاص طور پر پاکستان اور انڈیا میں یہ بہت چیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان اپنے پیسے سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان وزارت مذہبی امور کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے جسے آپ بغور دیکھیں اور دوسروں تک ضرور پھیلائیے یہ بھی ایک نیکی ہے اطلاع برائے عوام الناس عوام الناس کو متعلق کیا جاتا ہے کہ سعودی حکومت نے ابھی تک نہ تو حج 2021 سے متعلق کوئی حتمی اعلان کیا ہے اور نہ ہی کسی ملک کو حج کا کوٹا دیا ہے حج کوٹا ملنے پر وزارت مذہبی امور حج پالیسی 2021 کا باقاعدہ اعلان کرے گی حج کی اجازت ملنے کی صورت میں وزارت کی ریجسٹرڈ اور کوٹا ہولڈر حج کمیٹیوں کی حتمی فہرس ویب سائٹ پر آویزہ کرے گی لہذا عوام الناس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ حج سے متعلق وزارت کے حتمی اعلان سے قبل کسی شخص یا کمپنی سے حج بوکنگ ہرگز نہ کروائیں حج کی اجازت ملنے کی صورت میں وزارت کی ریجسٹرڈ اور کوٹا ہولڈر حج کمپنیوں کی حتمی فہرس ویب سائٹ پر آویزہ کرے گی لہذا عوام الناس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ حج سے متعلق وزارت کے حتمی اعلان سے قبل کسی بھی شخص یا کمپنی سے حج بوکنگ ہرگز نہ کروائیں کیونکہ حج 2021 بوکنگ کی آر میں بعض لوگ دھوکہ باز اناثر آپ کو مالی نقصان پہنچا سکتے ہیں عوام الناس ایسے تمام دھوکے باز اناثر سے ہوشیار رہیں اور حج سے متعلق وزارت کی حتمی اعلان کا انتظار کریں لہذا وزارت کے حتمی اعلان سے قبل حج بوکنگ غیر قانونی تصور کی جائے گی نیز وزارت سے ریجسٹر شدہ حج کمپنیوں کی جانب سے بوکنگ کی اطلاع ملنے پر سخت تعدیبی کاروائی عمل میں لائی جائے گی سینئر جوائنٹ سیکیٹری حج حج ہیلپ لائن کا نمبر بھی آپ کو اسکرین پر اس وقت نظر آ رہا ہے یہ پاکستان کے لیے ہے یہ نمبر لیکن تمام ایسے لوگ جو ملک کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں وہ اس چیز کو فالو کریں اس نمبر کو اپنے لسٹ میں ڈال لیں لکھ لیں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی کے موقع پر آپ اس نمبر سے پائدہ حاصل کر سکیں تو آپ لوگوں نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے حکومت پاکستان نے یہ بیان جاری کیا ہے اور اس میں یہ خاص تاقید کی گئی ہے کہ پاکستان حکومت کی طرف سے جتنی پرائیویٹ کمپنیز کو اس حج کوٹے کے اندر داخلہ ملے گا یا اجازت ملے گی ان کی لسٹ پاکستان گورنمنٹ ان تمام کمپنیز کی لسٹ کو اپنی ویب سائٹ پر شائع کرے گی اور میں بھی اپنے اس چینل پر اس لسٹ کو لگاؤں گی لہٰذا یاد رکھئے کہ جیسے ہی حج ٹوائنٹی ٹوائنٹی ون کا اعلان ہو آپ لوگوں کو بلکل بے سبری نہیں اختیار کرنی اور حج کے اس ویب سائٹ پر جا کر یا پھر ہمارے چینل پر بنی ہوئی ویڈیو کے اندر دیکھنا ہے کہ آپ جس کمپنی کے اندر اپنے پیسے جمع کر رہے ہیں کیا اس کمپنی کا نام حج گورنمنٹ کی لسٹ کے اندر موجود ہیں جس کو گورنمنٹ پاکستان نے اجازت دی ہے اگر ایسا ہے تو پھر آپ لوگ جمع کیجئے گا اس وقت جب حج کا اعلان حتمی طور پر کر دیا جائے لیکن اگر اس کمپنی کا اس لسٹ کے اندر نام ہی نہیں ہے تو سمجھیں کہ وہ کمپنی آپ کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے چاہے وہ کتنے ہی بڑے بڑے اچھے نام کیوں نہ ہو یہ اگر گورنمنٹ پاکستان کی لسٹ میں اس کمپنی کا نام نہیں ہے پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہونے والی وہ کمپنی اگر اس لسٹ میں شامل نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے فراڈ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور اگر اس کا نام اس لسٹ میں شامل ہے تو پھر آپ اس میں پیسے جمع کر سکتے ہیں اس وقت جب حج کا اعلان ہو جائے یہ میں بار بار اس لیے بتا رہی ہوں بہت سیدھے سادھے لوگ ہیں ہمارے مسلمان بھائی جن کو بلکل سمجھ نہیں آتی اور محنت کی کمائی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں لہٰذا احتیاط کیجئے احتیاط علاج سے بہتر ہے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے مسلمان یہ سن لیں کہ ابھی تک حج 2021 کا کوئی بھی اعلان نہیں ہوا کسی ملک کے لیے نہیں ہوا اگر کسی چینل سے یا کسی بھی ذریعے سے آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ آپ پیسے جمع کروا دیں ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں ہم لے جائیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہ ہنڈرڈ پرسن جھوٹ بول رہے ہیں یہ تمام چیزیں اس اعلان میں ثابت ہو رہی ہیں اور یہ حکومت پاکستان نے کہا ہے اور کسی بھی ملک کو اس چیز کا کوئی کوٹاب بھی تک سعودی حکومت نے نہیں دیا آج 28 تاریخ ہے اور یہ 27 تاریخ یعنی 27 مئی 2021 کی یہ اطلاع ہے جو میں آپ کو پوری ایمانداری کے ساتھ آپ لوگوں کو اس وقت یہ اطلاع دے رہی ہوں یہ 27 مئی کا یہ اعلان ہے جو کہ پاکستان گورنمنٹ نے کیا ہے اور یہ آج 28 مئی کو میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں آپ تمام پاکستانیوں کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے تاکہ کوئی بھی فراڈ میں نہ آئے کسی ایسے انسان کے جھانسے میں دھوکے میں نہ آئے اور آپ لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پھیلائیں تاکہ بہت سارے لوگ بہت سارے معصوم لوگ جو کہ حج کے خواہش مند ہیں وہ کسی فراڈ میں آ کر اپنے جمع شدہ پیسے اور اتنی محنت کی کمائی سے ہاتھ نہ دھو بیٹے کہ لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور وہ ہر چیز کو لوٹ لیتے ہیں چاہے وہ اتنا بڑا حج کا سرمایہ ہی کسی کا کیوں نہ ہو ان کے لیے کوئی مذہب نہیں ہے وہ صرف لوٹیرے ہیں اور وہ صرف اور صرف لوٹنا جانتے ہیں لوٹیرے چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان کا کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں ہے اگر کوئی مذہب ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے کوئی بھی مذہب لوٹ مار کو چوری ڈکیتی کو اچھا نہیں سمجھتا لہذا آپ لوگ اس ویڈیو کو پھیلائیں اور اللہ پاک سب کا اچھا کرے اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی کوئی خبر آئے گی ہم آپ کو اپنے اس چینل حج نمرا ٹی وی پر ضرور اطلاق کریں گے انشاءاللہ اور ہمیشہ کی طرح سچ سے آگا کریں گے آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں ہمارا چینل اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے اور اگر آپ اس کو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل پارک نیچرل کو فالو کیجئے تاکہ آپ لوگ ہر وقت اچھی اور سچی خبروں سے آگا رہے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ نکے بان